پیرس نمہ شہر آپ نے بنایا ہے کراچی شہر جو کہ بلکل پیرس کی تصویر لگتا ہے بلکل آئینہ لگتا ہے میرے خالصے نیو یورک اور لنڈن کا تو اس کے بعد یہ اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد آپ کے خالصے عوام جو ہے وہ آپ کی کال پر لب بیک کیوں بولیں گے چلیں ایٹس اونلی ای میٹر آف ٹائم نا سولا کا گجران والا ہے اور دور نہیں ہے دو دن بعد کراچی ہے اور جو بندل آئیلنڈ والا سکینڈل ہے جو روزویلٹ والا سکینڈل ہے عجیب تماشا بن گیا ہے دو آزار دو کے بعد مشرف سے زمین ہڑپ کرنے کے لیے دی اچے بنا دی ہے اتھارٹیاں بنا دیں اب بندل آئیلنڈ ہڑپ کرنے کے لیے آئیلنڈ آتھارٹی بنا دی سی پیک جو سیولین انیشیئٹیو تھا اس کو ہڑپ کرنے کے لیے سی پیک آتھارٹی بنا دی یہ عجیب آثورٹی آثورٹی کی گیم ہے بھئی آپ پارلیمان کی سپرمیسی میں بلیو کریں آپ پر آئی ایم ڈیموکرسی یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ آئی ایم ڈیموکرسی آپ تو وہ ہیں جو مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھے آپ وہ ہیں جو مارے اداروں کے خلاف بیانات دے رہے آپ چھوڑیں اور آپ وہ ہیں جو مودی کی جیت کی دعائیں کرتے رہے حیدر مجھے آپ بتائیں کہ کشمیر جو ہے تو اس نے فتح کرنا تھا جس کو سعودی عرب میں سفیر لگایا پاکستان کا وہ وہاں سے اتعلقات خراب کر لیے irresponsible statements کی وجہ سے تو دیکھئے ہمیں اتجاج کرنے دیں اور ان کو کیا پریشانی ہے یہ تو بہترین ہے گیلپ پولز میں نمبر آجم آتے ہیں ان کو کیا گھبرانی کی ضرورت ہے جمعوریت کے طریقے ہیں پورے مشیر پورے گل پورے چوانج ہیں میرے خیال سے تو دیموکرسی سے پیپی پارٹی ہے جو دیموکرسی کے فائدے بھی پوری طرح اٹھاتی ہے دیموکرسی کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی نکلتی ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ حکومت میں بھی رہتی ہے ریزگنیشن بھی نہیں دینا چاہتی اور بس ہر کچھ چاہتی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ عوام اس وقت یہ نہیں سوچ رہی کہ متدبار پیپل پارٹی ساٹھ ساہ سے زیادہ پیپل پارٹی زولفکار اللہ پوٹو صاحب 58 میں پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے تھے یوک خان کی مارشلہ کیابینٹ میں نواز شریف صاحب 1981 میں زیول حق صاحب کی مارشلہ کیابینٹ میں ہے وہ چالیس سال سے کسی نے کسی شیئر پہ بیٹھے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ پانچ چھوڑ مجھے ایک میجر اکمپلشمنٹ بتا دیں ان دو بڑی پارٹیز کی جو پتہ نہیں کتنی میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کب سے یہ سندھ میں پنجاب میں وفاق میں آ چکی ہیں انہوں نے اس ملک کو دیا کیا ہے اور اب یہ کیا چیز عوام کو سیل کر رہی ہیں کہ اب اگلی دفعہ آکے ہم ہمیں واقع نہیں ملا ساٹھ سال سے پھر ہم پوکی بنا دیں گے پوریا بنا دیں گے what are they offering what are they offering to the people of Pakistan میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ سرویز جو ہیں ساری دنیا ساری دنیا ابھی امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں یہ سانٹیفک سروی ہوتے ہیں غالب گیلپ سب سے سانٹیفک آرگنیزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کرونا ہینڈلنگ سے ہماری گورنمنٹ کی سٹینڈنگ دکھ نہیں ہو گئی ہے اس وقت the most popular leader of Pakistan is عمران خان ahead of the two شریف brothers and unfortunately میں کبھی بدکلامی نہیں کرتا لیکن the least popular leader today in Pakistan is the chairperson of Pakistan People's Party کرونا ہینڈلنگ میں the number one is is Punjab and KPK and then number one آپ نے آپ نے تو آپ سے اچھے لگا لیے تو آپ چار مینے سے کرتے رہے کہ کرونا میں ہم نے کمال کر دیا what are you trying to sell can you answer this ابھی دونوں اگر آپ مجھے بتا دیں دو بڑی بارٹیوں میں اس قوم کیلئے اگر اگر بتاتا ہوں جب اگر آپ جس پڑھیں گے میں بتاؤں گا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ چیزیں کہیں سب سے پہلے تو جس آئین کا حلف اٹھاتے پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہیدھر سنے نیوکلیر پروگرام پانچ پیپلز پارٹی نے دیا پی بی صاحبہ میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئیں دنیا میں سن لے نا جس پہ آپ اشل اچھل کے بات سن پیٹ بنا کر دیا آپ کسی نے مزائل ٹیکنالوجی بنائے تو سارے آپ پتہ کس سن پروگرام دیا آپ کی حکومت نے کیا دیا آپ نے مالم جبا دیا آپ نے پشاور کو میٹرو بس دی جو چلی نہیں آپ نے لنگر خانے دی آپ نے پناہ گائیں دی آپ نے نوکنیا نہیں دی آپ نے ریٹرنجمنٹ دی آپ نے آٹا کرائیس دیا اس ملک کو